اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions لاس ویڈیو میں ہم نے ووکس موڈل میں پیڈنگ کے کونسیپٹ کو سٹڈی کیا تھا کہ پیڈنگ کیا ہوتی ہے اور ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ووکس موڈل میں بارڈر کی پروپٹی کو سٹڈی کریں گے کہ بارڈر کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بارڈر کی پروپٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں یہاں پر براؤزر اوپن کر لوں گا اور ساتھ ہی کوڈیڈیٹر اوپن کر لوں گا اور یہاں پر براؤزر میں رائٹ کلک کر کے انسپیکٹ کر لوں گا اور ڈیو کو یہاں سے سلیکٹ کر لوں گا ابھی تک جو چیزیں ہم سٹڈی کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کنٹنٹ ایریا ہے وہ کن چیزوں پر مل کر بنتا ہے اور اس کے گرد جو پیڈنگ کا ایریا ہوتا ہے وہ کس لیے کام آتا ہے نیکس جو ہمارے پاس پیڈنگ کے بعد نیکس جو چیز باکس موڈل میں ہے وہ ہے بارڈر بارڈر کا جو ایریا ہوتا ہے یہ بھی آل موسٹ پیڈنگ کی طرح ہی کام کرتا ہے مین یہ بھی جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کی ویڈ اور ہائٹ میں ایڈ اپ ہو جاتا ہے میں اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پر کوڈ ایڈیٹر میں آوں گا اور یہاں پر سٹائل میں اس ڈیو کو ایک سپیسفک ویڈ پی اسائن کر دوں گا جو کہ میں 400 پکزل اسے ابھی کے لیے اسائن کر دوں گا سیف کروں گا اور یہاں پر آکے ریفریش کروں گا اور اب جب میں اس پر ہور کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی ایکچول ویڈ ہے وہ 460 پکزل ہے جو کہ 30 پلس 30 پکزل جو لیفٹ اور رائٹ پیڈنگ ہے وہ بھی اس کی ویڈ میں ایڈ اپ ہو رہی ہے اور اسی طرح اس کی جو ہائٹ ہے وہ 120 پکزل ہے جو کہ 100 ہائٹ میں نے اس کو دی ہوئی ہے اور 20 پکزل 10 اور 10 پکزل top اور bottom پیڈنگ وہ ایڈ ہو رہی ہے نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے کہ جو باٹر ہے وہ اس جو ایلیمنٹ ہے اس کی ویڈ اور ہائٹ کو کس طرح ایفیکٹ کرتا ہے css میں border کو control کرنے کے لیے ہمارے پاس جو property available ہے وہ ہے border ہائیفن اور اس کے بعد آپ direction بتاتے ہیں top اور اس کے بعد آپ بتاتے ہیں width یہاں پر میں لکھوں گا کہ مجھے top پہ 4 پکزل کا border چاہیے میں اسے save کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا تو ابھی کے لیے کوئی change نہیں ہوگا کیونکہ border کو show ہونے کے لیے دو چیزیں require ہوتی ہیں ایک border کی width اور دوسرا border کا style تو next جو property ہے اس کا pattern بھی almost same ہی ہے border اور یہ basically short hand property ہے جو کہ ہم ہم پر study کریں گے hyphen top جو کہ direction کو define کر رہا ہے کس direction میں اور style جو کہ اس کے actual style کو define کرے گا کہ کون سا border show کرنا ہے جس میں کہ یہ ساری option available ہیں dash did double اور یہاں پر جو most used border style ہے وہ ہے solid میں solid یہاں پر لکھ کر enter کروں گا save اور یہاں پر آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ border جو ہے وہ add ہو چکا ہے میں اس کی جو width ہے وہ تھوڑی increase کر دوں گا اور اس کو 15 پکزل add کر دوں گا یہاں پر آکے refresh کروں گا تو اب یہ کافی clear ہے ایک جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے اس کا color یہ by default black color کو use لیکن میں چاہتا کہ یہ ریڈ کا شو ہو تو اس کے لیے میں وافظ آنگا اور یہاں پر آپ نے گیس کر لیا ہوگا اسی طرح border direction جو کہ top اور lastly color یہاں پر میں red لگا دوں گا اور save کر کے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا control ہوگیا جس طرح کہ ہم نے padding top right bottom left کیا تھا اسی طرح border میں بھی یہ تینوں variation ان تینوں side کے لیے بھی available ہیں تو یہ آپ کا short challenge ہے short challenge کو complete کریں مجھے right side 20 pixel کا border چاہیے bottom پر 15 pixel کا border left side 20 pixel کا border تو ویڈیو کو post کریں اور اس short challenge کو complete کریں hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے مل کر complete کریں میں یہاں پر آ جاؤں گا اور ان کو صرف copy paste کر دوں گا یہاں پر دو تین دفعہ اور یہاں سے top کو slack کروں گا اور دو دفعہ command plus d press کروں گا یہاں پر میں لکھ دوں گا right اس کے بعد next میں دو دفعہ command plus d bottom اور lastly ان کو slack کر کے left یہ میں نے یہاں پر change کر دیا اور جیسے کہ میں کہا تھا right مجھے 20 pixel چاہیے تو میں 20 pixel میں change کر دوں گا اور left کو 20 pixel change کر دوں گا اسی کے ساتھ یہ چیلنج کمپلیٹ ہو گیا میں save کروں گا refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مجھے desire result ہے وہ مل گیا اور یہاں سے میں confirm بھی کر سکتا ہوں کہ جو border ہے وہ اوپر 15 ہے یہاں 20 ہے right side bottom 15 ہے اور left side 20 ہے اور اب اگر میں اس dip پر hover کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ان کے اس کی width اور height increase ہو چکی ہے جو کہ اس کی actual height plus padding اور plus border ان تینوں چیزوں کو ملا کے اس dip کی final height اور width ہے وہ define ہو رہی ہے next اب میں آپ بتاؤں گا کہ ہمارے پاس short hand way جس طرح کہ ہمارے پاس short hand way تھا padding کو define کرنے لیے ہمارے پاس short hand way کون سا ہے border کو control کرنے کے لیے border کے لیے جو ہمارے پاس short hand properties available ہے وہ ہے سب سے پہلے top border کے لیے border top یہ basically short hand property ہے جس کو use کرتے ہوئے میں تینوں چیزوں کو ایک ساتھ control کر سکتا ہوں جو pattern ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ورث آتی ہے میں یہاں پر اس کی width increase کر رہا ہوں 20 pixels اس کے بعد style آتا ہے میں یہاں پر dash style کو use کر رہا ہوں dash اور اس کے بعد last make color آتا ہے اور میں color یہاں پر purple use کر رہا ہوں اور کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپر والا border ہے وہ ایک dash کی format میں show ہو رہا ہے اور دوسرا اس کا color جو ہے وہ purple ہو چکا ہے بلکل اسی طرح جیسے ہمارے پاس border top کی shorthand property available ہے ہمارے پاس border bottom ہمارے پاس border right border bottom اور border left کی shorthand property available ہے میں یہاں سے سب کو کومنٹ کر دوں گا اور save کروں گا یہاں پر آکر refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ border چاروں سائٹ کا border ہے وہ up to date ہو گئے ہے میں وافظ آؤں گا اور ان چاروں کا بھی ہمارے پاس ایک old shorthand property available ہے جو کہ ہے border صرف border کا world لکھ enter کروں گا اور اس کی جو accepted value ہے وہ بھی same ہے اسی طرح میں اس کو copy کروں گا اور یہاں پر paste کر دوں گا تو یہ چاروں سائٹ وں اپر level short properties ہیں جو کہ ایک ایک سائٹ کو control کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تین total property ہیں ایک سائٹ کے لیے جس کے through ہم width color اور style کو individually control کر سکتے ہیں اور lastly میں اس چیز کو ایک دفعہ پھر repeat کر دیتا ہوں کہ جو element ہوتا ہے اس میں یہ جو part ہے width اور height یہ basically اس کا content area ہوتا ہے جس میں جو بھی ہم element اس میں add کریں یا content text لکھیں image add کریں وہ show ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس سب سے پہلے padding آتی ہے جس کے اندر content show نہیں ہوتا وہ space خالی space ہوتی ہے جو content area اور border کے درمیان خالی space ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس border کا area جس کا ہم color control کر سکتے ہیں ہم padding کے area background color control نہیں کر سکتے ہم صرف یہ جو div ہے اس کو background color دے سکتے ہیں جو کہ padding area کے نیچے بھی show ہو گا ہم border کا color ہے اس style بھی border کے باہر show ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے concept ہے next اب ہم study کریں کہ css میں border میں image کیسے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم image یہاں پر لگانا چاہے تو وہ کام کیسے achieve کر سکتے میں نے یہاں پر ایک file download کی ہے border dot png جو کہ آپ کو اس ویڈیو کے git code میں available ہوگی میں یہاں پر آتا ہوں اور downloads میں جاتا ہوں تو یہ file میں download کی ہے میں اسے یہاں سے copy کرتا ہوں اور code میں جا کر paste کر دیتا ہوں یہاں پر میں اسے paste کر دیا یہاں پہ میں assets میں ایک نیا folder بناؤں گا images اور fonts کو close کر دوں گا اور border dot png کو images میں move کر دوں گا اسے check کر دوں گا don't show me again اور اسے میں نے پہ move کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہ border کی جگہ جو solid color border ہے وہاں پر یہ image show ہو رہی ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا concept ہے جو آپ کو سمجھ نہ پہے گا میں assets میں آتا ہوں اور image کو open کرتا ہوں اور اسے زرہ zoom in کر دیتا ہوں یہاں پر میں image کو zoom in کروں گا اور مجھے basically اس کے ایک unit کی width کو سمجھ نہ ہوگا کہ اس کی unit کی width کتنی ہے وہ ہمیں ابھی ضرورت پرے گی میں اس کو یہاں سے calculate کر لوں گا اور تھوڑا سا اور zoom in کر تا کہ میرے لئے easy رہے یہ اوپر سے exactly match ہو رہا ہے نیچے سے exactly match ہو رائیٹ سے left سے رہ گیا left سے میں اس کو match کر لوں گا یہاں پر اور اس کی width آرہی ہے 27 pixel by 27 pixel یہ آپ کے پاس کچھ اسی طرح کی image ہونی چاہیئے جو کہ آپ use کر سکیں یہ corner پہ ہم show کروائیں گے اور یہ center میں repeat کروائیں گے میں دکھاتا ہوں کس طرح css میں آگیا میں اور یہاں پر ہمارے پاس جو property ہے border image لگانے کے لئے سب سے پہلے میں آپ long hand approach دکھاؤں گا اور پھر اس کی short hand approach بھی دکھاؤں گا اس کے لئے ہمارے پاس property border image source یہ hopefully آپ نے guess کر لیا ہوگا یہ image url بتانے کے لئے use ہوتی url اور یہاں پر dot forward slash اس file کے پات تک آنے کے لئے اور یہاں سے assets وہاں پر images or border dot png یہ image یہاں پر سیلیکٹ ہوگی میں اسے save کروں گا یہاں image لگانے سے کیا change یہاں پر show ہو رہا ہے as it is چاروں corners پر show ہو رہی ہے لیکن میں جو end result چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ کورنر پر صرف اور صرف مجھے یہ شو رہا ہو یہ جو element ہے اور یہ بیچ والا element جو shape ہے یہ repeat ہو رہی اس کے لیے میں نے یہ calculate کیا تھا کہ یہ shape کتنے pixel کیا اس کو ہم control کر سکتے ہیں border image slice کہ یہ border image کو کس unit پر رکھ slice کرنا ہے اور یہ unit exactly match کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کا icon unit ہے یہ square ہونا چاہیے اور یہاں پر جو پی pixel میں height unit یہاں پہ میں save کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ابھی کیا یہاں پہ چینج آگیا ہے ایک چیز ہماری صرف remaining ہے اس کے بعد یہ adjust ہو جائے گا یہ currently بھی اچھا اچھا ہی ہے لیکن مجھے entry effect چاہیے وہ یہ ایفیکٹ نہیں ہے میں وافظ یہاں پر آوں گا اور جو چیز ہماری رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے water کو بھی پکزل سیٹ کرنا ہے جتنا کہ ہمارا یہ unit ہے تو جو ہے 27 پکزل پہلی لگا ہو ہے میں save کروں گا اور یہاں پر اسے solid میں convert کر دوں گا اور یہاں پر میں color کر دیا یہاں پر آکے میں refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے یہ پر جو اس کا size ہے وہ increase ہو گیا ہماری صرف ایک چیز رہ گئی ہے بیسکلی ابھی جو اس کے background کے property کہہ لیں repeat پہ جو property لگی ہوئی ہے وہ stretch پہ لگی ہوئی ہے جیسے image show کروانی ہے اس کو پوری background پہ stretch کر دی ریفریش کرتا ہوں same result ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ repeat ہو اور یہ automatically image کو slice کرے گا اس unit پہ رکھ جس سے یہ پہلا unit top left پہ آجائے گا یہ آخری unit top right پہ آجائے گا یہ unit جو third unit یہ bottom left پہ آجائے اور یہ جو بیچ والے units ہیں یہ basically repeat ہو جائیں پوری image کے لئے اور یہ جو بیچ والے چار units ہیں یہ repeat ہو جائیں جو borders ہیں ان کو آپس میں ملانے کے لئے یہاں پر آکے ریفریش کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں end result چاہتا تھا وہ end پہلے میں بس آپ کو دو سے تین اور properties جو آویلیبل ہیں وہ شو کروا دیتا ہوں border image ہمارے پاس repeat ہم نے دیکھ لیا slice دیکھ لیا source دیکھ لیا اس کے علاوہ ہمارے پاس آویلیبل ہے width اور یہ basically ہمارے پاس option آویلیبل ہے کہ یہ پر ہم 27 پکزل یہ again وہ ہی unit جو ہمارا simple ایک جو corner ہے جو ایک icon ہے اس کی dimensions ہے یہاں پر اس کو کیا اور یہاں پر آکر refresh کرتا ہوں یہ end result آپ دیکھ سکتے ہیں یہ basically chain پیس ہوگا یہاں سے remove کر دوں save کروں refresh کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ basically جو image ہے وہ اسی طرح show رہی ہے لیکن جو content ہے اب overlap کر رہا basically جو image background border image وہ content کے پیچھے آ رہی ہے اور یہاں سے اگر میں width کو remove save کروں refresh کروں تو اب وہ بلکل بھی show نہیں ہوگی یہ width میں use کر کے اس کو یہاں پر show تو کروا سکتا ہوں لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ جو content ہے وہ basically overlap نہ کرے تو مجھے یہاں پر border بھی دینا پڑے گا یہ basically border actual جو ہمارا border ہے یہاں پر یہ اسے میں کمنٹ کر دوں refresh کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر actual border کوئی assign نہیں ہے یہ صرف اور صرف background image کی طرح کام کر دی ہے جو صرف border پر apply ہو رہی ہے یہ actually border کو نہیں دے رہی border کو لانے کے لیے border کی ہمیں یہاں پر بتانا پڑے گا کہ اس کیا style کون سا ہے اور یہ ہم نے last ابھی سیکھا save refresh کرتا ہوں تو اب mainly یہاں پر border add ہوا ہے اور یہ کیونکہ border image width ہے وہ same ہے اس وجہ سے وہ اس میں adjust ہو گئی ہے last بس ہماری ایک property رہ گئی border image اس کو جو ہمارا main div element ہے اس سے outside پہ push کرنے کے لئے use ہوتی ہے اگر میں یہاں پر 10 pixel add دوں گا اور یہ pixel میں unit ہونا چاہیے save کرتا ہوں یہاں پر آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے کہ border image ہے وہ باہر کی طرف move ہو رہی ہے میں اس کو 27 pixel add کر دیتا ہوں تو یہ پوری طرح باہر show ہونے لگ پرے گی اور یہ ایک قسم کا carpet like جو effect ہے وہ آرہا میں یہاں پر صرف اور صرف اس کو نیچے move کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے لئے margin کی property learn کرنی پرے گی جو کہ ہم نیکس ویڈیو میں learn کریں گے اور پھر ہم اس نیچے ثور move کریں گے اور ہمارے پاس بلکل carpet like feeling آئے گی یہاں پر میں اس کو ایسے ہی دہنے دوں گا اور اب میں آپ کو اس کا short hand way بتاؤ گا کہ پوری جو ہم نے یہاں پر 5 properties use کی ہے اس کا short hand way کی آئے border image کے لیے ہمارے پاس جو short hand property ہے اس کا نام ہے border image اور basically اس میں جو چیزیں ہم جس pattern میں syntax میں pass کرتے ہیں وہ ہے سب سے پہلے ہم source pass کرتے ہیں image کا پھر slice کی value اس کے بعد width کی value اس کے بعد outset کی value اور repeat اس کی value یہاں پر میں آپ اس کو use کر دکھاتا ہوں میں اس سب کو یہاں سے remove کرتا ہوں اور url کو یہاں پر paste کرتا ہوں اور اس کے بعد میں صرف یہاں پر slice کی value پاس کرتا ہوں یہاں پہ جو منہ slice اور lastly میں ان دونوں کو ابھی کے لئے skip کر رہا ہوں اور صرف اور repeat کی value پاس کر رہا ہوں یہ skip کر سکتے ہیں دونوں چیزیں اور یہاں پر repeat پاس کر رہا ہوں جو کہ میں کر نا یہاں سے آپ اس کی باقی values دے سکتے ہیں اپشن پلس escape اس کو repeat round space stretch یہ چار values ہم پاس کر سکتے ہیں میں اس کو وافظ comment out کر دیتا ہوں save کرتا ہوں یہاں پر آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں end result same ہے اور اب یہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے نہ کہ اوپر جو ہم نے code لکھا تھا اس کی وجہ سے یہاں پر آکے اس کو on comment کرتا ہوں save کر refresh اور یہ آپ پاس end results دیں اب ہی کے لیے میں اس کو comment کر دوں گا اور اس چیز کو واپس لے آنگا save refresh کس طرح کی آ رہی ہے اب ہی تک ہم نے box model میں جو چیزیں certainty کر لی ہیں وہ ہے content box padding box اور border box next ہمارے پاس margin box اس کو ہم study کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارا box model complete ہو جائے گا یہ تھی آج کی ویڈیو hopefully آپ کو ویڈیو سندھ ہوگی ویڈیو کوئی بھی question ہو تو اسے comment section میں mention کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں سب تک اللہ آپ دیس don't forget to like this video and also subscribe to my channel